اسلام علیکم اسادزہ کرام والدین اور طلبہ آج ہم برین ویوز اردو فور پلس نرسری کا صفحہ نمبر 89 کھولیں گے چلیں جلدی سے صفحہ نمبر 89 کھولیں واؤ یہاں تو بہت خوبصورت خوبصورت تصویر ہے اس صفحے کو پڑھنے سے پہلے میں اسادزہ کرام والدین سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیکھنے کی چار مہارتیں ہوتی ہیں جن کو انگلیش میں فور سکلز کہا جاتا ہے سننا بولنا پڑھنا اور لکھنا اس صفحے کو پڑھنے کے بعد آپ کے بچے میں جو مہارتیں پیدا ہوں گی وہ تین ہیں سننا بولنا اور پڑھنا اور یہ بلوم ٹیکزانمی کا پہلا درجہ ہے یاد رکھنا چلیں بچوں اب ہم اس صفحے پر موجود منظر کے بارے میں جانتے ہیں اس منظر کے بارے میں جاننے سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتی ہوں کہ ہم یہاں پر کون سا حرف پڑھیں گے یہاں پر ہم بڑیے کے بارے میں جانیں گے کہ بڑیے کیا ہوتی ہے اس میں بڑیے جو ہے وہ کسی لفظ کے شروع میں استعمال نہیں ہوتی یہ لفظ کے درمیان یا آخر میں آتی ہے لفظ کے درمیان میں بڑیے کو دو نکتوں سے ظاہر کیا جاتا ہے اس کی آواز چھوٹیے کی طرح ہی یہ ہی ہوتی ہے لیکن جس طرح چھوٹیے سے لفظ شروع ہو جاتا ہے جس طرح چھوٹیے سے لفظ شروع ہو جاتا ہے بڑیے سے نہیں ہوتا بلکہ یہ آخر میں اپنی پوری شکل کے ساتھ اور درمیان میں دو نکتوں کے ساتھ آتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے یہ تو پہچان لیا کہ بڑیے کہاں آتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس منظر میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن میں بڑیے آ رہی ہیں یہاں پہ سڑک پر ایک ریڑی ہے اس ریڑی میں کیا ہے بہت سارے رنگ برنگیں غبارے غبارے آپ سب کو پسند ہے نا مجھے بھی بہت پسند ہے اب آپ یہ دیکھیں کیا غبارے کے نام میں بڑیے آ رہی ہیں شروع میں تو آ نہیں سکتی جیسا کہ ہم نے پہچان لیا کہ یہ شروع اس میں تو نہیں آتی یا تو یہ آخر میں آتی ہے یا درمیان میں تو اس کے آخر میں دیکھیں بڑیے لکھی ہوئی ہے تو یہ غبارے کے نام میں بڑیے آ رہی ہے اسی طرح یہاں پر گھاس میں ہم دیکھیں گے مرگے پڑے ہیں یہاں پر گھاس میں ہم دیکھیں گے دو مرگے کھڑے ہیں کیا مرگے کے نام میں بڑیے آ رہی ہے بلکل اس کے آخر میں بڑیے آ رہی ہے اسی طرح ہم آسمان پر دیکھیں گے تو یہ دو کوئے اڑے ہیں کیا کوئے کے نام میں بڑیے آ رہی ہے بلکل اس کے نام کے آخر میں بڑیے آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے نا اسی طرح ہم یہاں نیچے دیکھیں گے تو گھاس میں کیون کھڑا ہے یہ تو بیل ہے کیا اس بیل کے نام میں بڑیے آ رہی ہے بلکل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ درمیان میں بھی آتی ہے اور دو نکتوں کے ساتھ آتی ہے تو یہ دیکھیں بیل کے نام میں یہ دو نکتوں کے ساتھ بڑیے آئی بچو یہاں پر تو حرف بڑیے کے چار دوست ہیں کون کون سے اسی طرح بچو آپ اپنے ارد کی ارد دیکھیں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی جن کے نام میں بڑیے آتی ہو چلیں بچو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حرف بڑیے لکھا کیسے جاتا ہے یہاں پر انگلی رکھیں نکتے پر اور نکتے سے شروع کریں بائیں طرف چھوٹی سی ترچھی لائل لگاتے ہوئے تھوڑی سی گلائی کر کے دائیں طرف لیٹی ہوئی لائل لگا دیں اور اس کے نیچے کچھ بھی نہیں لگانا اس کا پیٹ اور سر خالی ہوتا ہے تو یہ کیا بن جائے گی بڑیے بن جائے گی بلکل دیکھا کتا آسان ہے بڑیے لکھنا چلیں بچو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک سٹین سرگرمی سے ہر بڑیے کی پہچان کیسے کریں صفہ نمبر اسی پر دی گئی تصویر مکمل کریں اور رنگ بھریں اب صفہ نمبر اسی پر ہم پہلے صفہ نمبر اسی کو کھولیں گے اور یہاں پر دیکھیں گے کون سی تصویر ہے یہاں پر تو حروف تحجی لکھی گئی ہے جو کہ علف سے شروع ہوتی ہے اور بڑیے تک ختم ہوتی ہے ہم نے حروف تحجی تو مکمل کر لی بڑیے تک اب ہمیں پتہ چل گیا کہ علف کے بعد کیا آتا ہے بے کے بعد علف مت کے بعد کیا آتا ہے بے کے بعد کیا آتا ہے ہم ترتیب سے علف بے کو پڑھتے ہوئے جوڑیں گے پینسل کے ساتھ ان نکات کو اور اس تصویر کو مکمل کر لیں گے تو ہماری سٹیم سرگرمی مکمل ہو جائے گی اسادزہ کرام و والدین اپنے اردگیت مختلف ایسی اشیاں کا جائزہ لیں جن کے نام میں حرف بڑیے آتا ہو اور ان کے بارے میں بچوں کو بتائیں اور حرف بڑیے کی دہرائی کروائیں اس طرح بچوں کے زخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا اس کے بعد بچوں کو بتائیں کہ یہاں پر یاد رکھے میں کیا لکھا ہوا ہے بڑیے کی شکل مسوطوں کے ساتھ جوڑنے کی صورت میں چھوٹیے میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ بڑیے کی شکل مسوطوں کے ساتھ جوڑنے کی صورت میں چھوٹی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے یعنی کہ آدھی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم لسانی مرش میں دیکھتے ہیں کہ یہ کو ہم نے علیف کے ساتھ جوڑا تو یہ بن گیا چھوٹیے کے ساتھ جوڑا تو یہ بن گیا واو کے ساتھ جوڑا تو یہ بن گیا بڑیے کے ساتھ جوڑا تو یہ بن گیا یہاں پر آپ نے ایک چیز غور کی کہ جب ہم نے چھوٹیے کی آدھی شکل لکھی تھی وہ بھی ایسی تھی اور بڑیے کی آدھی شکل لکھی ہے تو وہ بھی ایسی ہے چھوٹیے اور بڑیے کی آدھی شکلیں جو ہیں وہ ملتی جلتی ہیں اب یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا تو ہم کیسے پرچانیں گے کہ یہ چھوٹی یہ کی یہ ہے یا بڑی یہ کی یہ ہے یہاں پر بچوں میں آپ کو بتاتی ہوں آدھی شکل ہمیشہ درمیان میں لکھی جاتی ہے ایسے ہی ہے نا تو ہم کیا کریں گے درمیان یا شروع میں لکھی جاتی ہے ہم کیا کریں گے ہم پہلے اس لفظ کو پڑھیں گے اور اس کی آواز پر غور کریں گے اگر تو یہ کی آواز ای میں بدلتی ہے جیسے کہ ہم کھیر کھیر میں یہ کی آواز میں ای آیا تو یہ چھوٹی یہ ہے اور جیسے ہی کھیل کھیل میں جب درمیان میں یہ آیا جیسے کہ یہاں پہ ایک اور مثال ہے بیل تو یہ درمیان میں آیا تو اس میں یہ کی آواز ایک ہی آئی تو کیا ہوا یہ بڑی یہ ہے جس میں یہ کی آواز ایک ہی آئے گی تو وہ چھوٹی یہ ہے اور جس میں یہ کی آواز ایک ہی آئے گی تو یہ بڑی یہ ہے اچھا بچوں اب آپ کو چھوٹی یہ اور بڑی یہ کی پہچان تو بہت اچھے طریقے سے ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں میٹا مائن کے ساتھ کو حرمان portalی میٹا مائن جا رفی بھی میٹا مائن کے ساتھ